ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل میں کچھ ایسا خاص پڑھانے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے آج سے پہلے شاید ہی آپ نے اس ٹاپک پہ کچھ پڑھا ہو یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں پچھلے دنوں میں کلاس ٹینڈ کر رہا تھا تو کلاس کے اندر ایک سٹوڈنٹ نے ڈسکس کیا کہ سر کیا ہم کسی ایک سیل کو انچز میں یا سینٹی میٹر میں سائز دے سکتے ہیں تو ایک سیل کو آپ نے انچز اور سینٹی میٹر کے اندر آپ نے سائز کیسے دینا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک وزٹنگ کارڈ کا یہاں پہ سائز دیا ہوا ہے اس کا سائز 3.5 بائٹ 2 انچز ہے یا ہم اس کو سینٹی میٹر میں سائز دینا چاہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک سیل کو انچز میں یا سینٹی میٹر میں پرفیکٹ سائز کیس طرح سے دے سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں لازمی دیجئے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے شیٹ نمبر ٹو پہ ہم آتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے نارمل موڈ میں یہ شیٹ آپ کو ایسے نظر آتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کا سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے اس کو سائز دینا ہے 3.5 x 2 انچز میں ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہوم پہ آتے ہیں اگر آپ کولم کی ویڈ تین ہائٹ درج کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آتے ہیں فارمیٹ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کلک کرتے ہیں روز ہائٹ پہ تو میں نے روز ہائٹ یہاں پہ درج کیا لی اور میں نے اوکی پلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ اب دو سائز میں نے درج تو کیا ہے اب وہ 2 کیا ہے پوائنٹس ہے انچز ہے کچھ پتہ نہیں چلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بلکل کولم کا جو روز ہائٹ ہے وہ بلکل کم ہو چکی ہے اگر ہم یہاں پہ ویڈ ترج کرتے ہیں جیسے ویڈ میں نے درج کر لی 3.5 اور میں نے جیسے اوکی پلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں کے پاس اس طرح سی ہو گیا اب یہ کوئی ویسٹنگ کارٹ کا سائز تو نہیں ہے تو ہم اسے پرفیکٹ سائز کیسے دینا ہے پرفیکٹ سائز دینے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس سیل میں کلک کریں گے جس سیل کو ہم پرفیکٹ سائز دینا چاہتے ہیں انچز میں یا سینٹی میٹر میں تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ یہاں پہ اس کو نارمل لی آؤٹ سے ہم سے کر لیں گے پیج لی آؤٹ آپ نے نیچے سٹیٹس بار پہ پیج لی آؤٹ پہ کلک کرنا ہے یا پھر ہم ویو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے پیج لی آؤٹ پہ تو آپ پہ اس پیج اس طرح سے شو ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ کلک کیا ہوا ہے کلک کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ دوبارہ آئیں گے ہوم پہ اور اس کے بعد آپ نے اس میں آنا ہے فارمٹ پہ اور روز ہائٹ پہ آئیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ روز ہائٹ میں یہاں پہ 0.53 سی ام آ رہا ہے یعنی سینٹی میٹر سینٹی میٹر میں سائز دینا ہے تو یہاں پہ ہم سائز درچ کریں گے مرکیوں کے ہمارا کوششن تھا کہ ہم انچز میں سائز دینا چاہ رہے ہیں 3.5 x 2 تو یہاں سے ہم اس کو ریموو کریں گے اور ریموو کرنے کے بعد میں نے اسے سائز دے دیا آپ فرص کیجئے ہائٹ ہم درج کر رہے ہیں 2 اب 2 لکھنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ آئی ان لکھنا ہے انچز یعنی کے آپ جیسے ہو کے کلک کریں گے دیکھیں اس کی ہائٹ یہاں پہ بڑی ہو گئی اب اس کے بعد ہم اس کی ویٹ درج کرنا چاہتے ہیں تو فارمٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے کولم ویٹ پہ اب یہاں پر بھی آپ کے پاس سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے تو وہی طریقہ کار اپنائیں گے 3.5 x 3.5 3.5 اور اس کے بعد آئی ان ساتھ میں ٹائپ کریں گے اور جیسے موقع پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سائز اپلائی ہو چکا ہے اگر آپ سینٹی میٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے ساتھ میں سی ام لکھنا ہے تاکہ اس سینٹی میٹر میں آپ کا سائز اپلائی ہو جائے تو ہے نا یہ کمال کی اپشن کہ آپ اپنے سیل کو اپنے اپن شیٹ کے اندر کوئی بھی سائز آپ یہاں پہ انچز میں یا سینٹی میٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بعد میں جب اسے آپ نارمل کریں گے تب بھی آپ کا سائز ویسے کا ویسا رہ گا یعنی 3.5 x 2 تو اس طرح سے ہم سائز اپلائی کر کے آپ کوئی بھی اسینٹی میٹر بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی لیکچر سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی